ایک لڑکے کو شکر کھانے کی بہت گندی عادت تھی وہ روز شکر کھاتا تھا اب اس کی ماں ہے وہ پریشان ہو گئی کہ یہ روز شکر کھاتا ہے اسے بول بول کے تھگ گئی پھر بھی صدرتانی ہے اب اس کی ماں ایک بابا کے پاس اسے لکھے جاتی ہے جو بابا کے پاس یہ بچپن سے کھیلتا ہے کبھی پڑھائی کے لیے جاتا ہے الگ الگ چیزیں کرنے کے لیے جاتا ہے اور یہ لڑکا وہ بابا کو بہت مانتا تھا وہ بابا کی سب بات سنتا تھا تو بابا کو جا کے کہا کہ میں بیٹی کو لے کر آئی ہوں بیٹا باہر ہے اسے شکر کھانے کی بہت عادت ہے تو آپ پلیس اسے بول دو تو وہ شکر نہ کھائی کیونکہ وہ روز کھاتا ہے شکر اب بابا جی بولتے تمہیں کام کرو ایک ہفتے کے بعد اسے لے کر آنا اس کی ماں بولتی ہے ٹھیک ہے اب ایک ہفتہ ہوتا ہے ایک ہفتے کے بعد اس کی ماں اسے لے کر آتی ہے اور بابا اسے بولتے ہے بیٹا تجھے کل سے شکر نہیں کھانا ہے تو لڑکا بولتا ہے بابا ٹھیک ہے میں کل سے نہیں کھاؤ گا شکر اور دوسرے دن سے وہ شکر کھانا چھوڑ دیتا ہے اس کی ماں کو ویسے تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بابا کی بات بہت سنتا ہے پر ایک بات رہتی ہے اس کی ماں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ بات رہتی ہے کہ بابا نے اتنی چھوٹی بات کرنے کے لیے ایک ہفتے کے بعد کیوں بلائے ماں جاتی ہے بابا کے پاس اب بابا کو پوچھتی ہے بابا یہ بات تو بہت چھوٹی تھی وہ آپ کی سب بات سنتا ہے تو آپ نے ایک ہفتے کا ٹائم کیوں لگایا تو بابا کہتے ہے اسے جو شکر کی عادت لگی تھی وہ مجھ سے ہی لگی تھی میں بھی روز شکر کھاتا ہوں تو میں جب اسے بولنے والا ہوں کہ تو شکر کھانا بن کر تو وہی چیز میں بھی تو کرتا ہوں تو میں نے اس لیے ایک ہفتے تک اپنے اوپر آزمائیا اور میں نے ایک ہفتے تک شکر نہیں کھائی میری عادت چھوٹ گئی اس کے بعد میں نے اسے کہا کیونکہ جو چیز میں اگر کرتا ہوں تو میں اسے کرنے کے لئے نہ بولو وہ غلط ہے ایسا ہی لائف میں ہوتا ہے بہت سارے لوگ خود وہ چیز نہیں کرتے ہیں اور دوسرے کو بولتے تو یہ کر یہ اچھا ہے اس لیے اگر آپ کو دوسروں کی لائف میں بہار کی لائف میں چینج لانا ہے تو پہلے آپ کو اپنی لائف میں چینج لانا پڑے گا ہم دوسرے کو بولے کہ تمہیں یہ کرنا ہے ویڈیو اچھا لگا تو چینج کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائف کرنا محنت کرتے جانے اوپر والے پر وشواس رکھنا اگر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو سبر پیشنس رکھنا آپ کا کام ہو جائے گا فیل ہونے سے ڈرنا مت اس سے کچھ سیکھنا اور مابب کو ہمیشہ خوش رکھنا ہر انسان جو دل سے محنت کرتے ہیں اسے کامیابی ضرور ملتی ہے شکریہ 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 شکریہ